اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوادہ سیپیک ناظرین ایک وقت تھا جب پاکستان میں گھریڑوں سامان بنانے کی سنت و سمیت ہر طرح کی انڈسٹری ترقی کرتی تھی پاکستان ہر چیز بناتا تھا اپنے ملک اور بیرونے ملک برامدات کرتا تھا پھر ایک وقت آیا سیاستدانوں نے غربت ختم کرنے کے لیے زبردست کرز والی معاشی منصوبے بنائے سنتوں کے ملک کے لیے داگ قرار دیا اور آج ہر طرف غربت ہی غربت نظر آتی ہے انڈسٹری کا نام و نشان ہی نہیں ہے ہم سابون، شیمپو، مسالے، کھی، صفائی کا سمان، ٹی وی، فریج، مشینے اور اس طرح کی تمام چیزیں اسرائیلی کمپنیوں اور دیگر پینل کانی کمپنیوں سے خریدتے ہیں دوسرے طرف چین اور دیگر ملکوں نے انڈسٹری پہ توجہ دی کرز اور سو سے دور پھاگے اور آج ترقی کی عظیم منزلوں کو حاصل کر چکے ہیں ناظرین مزی کے بعد یہ ہے کہ چین اب بھی پاکستان کو انڈسٹری پہ توجہ دینے کی دعوت دے رہا ہے اہم ترین خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان میں گھریلو آلات دو سو ملین لوگوں کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جبکہ اس کی سنت کا حجم مارکیٹ کے مقابلے میں اتنا بڑا نہیں ہے پاکستان میں برکی آلات کی سنت تقریباً ایک اشاریہ ایک بلین ڈالر کی پیداواری مالیت کے ساتھ تیزی سے ترقی کر رہی ہے جو کہ اب مقامی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی اس سنت میں پاک چین توون پاکستان میں بہترین میار کے الیکٹرونکس آلات مطارف کروانے کا ایک اہم ذریعہ ہے یہ پاکستان کی سنتی ترقی میں بھی مدد کر سکتا ہے اور چین نے اس پر توجہ دینے کا کہا ہے اگر موجودہ صورتحال کی بات کریں تو یاد اکھیں پاکستان میں مختلف مقامی اور چینی برانڈز نے اسیمبلنگ اور مینفیکچرنگ کے روڈ میک کو اپناتے ہوئے پاکستان سارفین کا مناسب کی وقت پر الیکٹرونک مسوار فرام کرنے کی کوشش کی ویسے بھی پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ عام ہے ہم پاکستان میں مکمل طور پر خودکار واشنگ مشینیں بنانے والے پہلے مینفیکچر ہیں لیکن جب بجلی بند ہو جاتی ہے تو مشین خود بہ خود دوبارہ سٹارٹ نہیں ہی ہو سکتی ہر پاکستان انڈسٹرل پارک کے جنرل مینیجنگ کونگ کونگ نے پاکستان میں گریلو آلات کی مصنوعات کی لوکلائزیشن کی ایک عام مثال متعارف کروائی انہوں نے واشنگ مشین کو ایک نئے فنکشن کے ساتھ دوبارہ ڈیزائن کیا جبکہ پاور شٹ ڈاؤن ہوتا ہے جب پاور سپلائی دوبارہ آتی ہے تو مشین خود بہ خود سٹارٹ ہو سکتی ہے اس اپڈیٹڈ شدہ مشین کو ایک ٹچ کا نام دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کو صرف ایک بار بٹن کو چھونے کی ضرورت ہے درامت کے علاوہ متعلقہ ٹیکنالوجیز کے پاکستان میں مانگ بھی بھرپور ہے اس وقت الیکٹرونک سے متعلقہ بہت سی چینی کمپنیاں ٹیکنالوجی منتقل کر رہی ہیں اور پاکستان میں سمایہ کاری بڑھا رہی ہیں گھریلو آلات شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان توون کے بڑی صلاحیت ہے دنیا میں نیشن لیبر اور قومی میارات اہم ہیں پاکستان بس کس پسی سے گھریلو آلات اور الیکٹرونک سے متعلق لیبر میں بہت پیشے تھا ہائے نے پاکستان میں ایک ائر کنڈیشنگ لاب قائم کی جسے یہ پاکستان میں قومی لیبارٹری قائم کرنے والی پہلی کمپنی بن گئی پاکستان میں تیار ہونے والی تمام متعلقہ مصنوعات کو یہاں سے سرٹیفائیڈ کیا جا سکتا ہے طویل مدت میں اس سے ہمارے ملک کو اس طرح فائدہ پہنچی گا کہ جب ہم اپنی مصنوعات کو دوسرے ممالک کو برامت کریں گے تو قدرتی طور پر اسی منظوری پاکستان سے سرٹیفیکیشن کے ساتھ مل جائے گی اگر سی پی کے تحت گریلو سامان بنانے کی بات کی جائیں تو سی پی کے تحت بننے والی خصوصی اقتصادی زون اہم ہے سی پی کے تحت خصوصی اقتصادی زون پاکستان میں تیزی سے سنتکاری کو فروغ دینے کے علاوہ روزگار کے مواقع پیدا کریں گے سمایہ کری بورٹ حکام کے مطابق سی پی کے پہلے مرحلے میں سی پی کے منصوبے بنیادی دھانچی کی ترقی اور دورائی کے منصوبے پر مشمل تھے جبکہ جوجو سی پی دوسرے مرحلے میں داخل ہوا اس میں تیزی سے خصوصی اقتصادی زونس قائم کیا جا رہے ہیں جن سے سنتی یونٹس قائم ہونے کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے ملک میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ پلے گا جیسے کہ رشکہ ایکنومک زون پاکستانی صوبہ خائبر پختخواہ میں سی پیک کے تحت رشکہ اقتصادی زون کا افتتا ہو چکا ہے اس منصوبے کی کامیاب تکمیل کے بعد ملازمت کے لاکھوں مواقع پیدا ہوں گے اور ملکی میشور کو چونتیز بلین ڈالر کا فائدہ بھی پہنچے گا دلچسپی لکھنے والی کامیابیوں کو اقتصادی زون میں زمین لیز پر فرام کی جائے گی نوشہرہ میں ایم ون ہائیوے کے قریب ہے یہ منصوبہ تین مراحل میں مکمل کیا جائے گا مجموعی طور پر ساتھ سو دو ایکر زمین کو سنتی استعمال کے مختص کیا گیا ہے پہلے مرحلے میں ایک سو انسٹھ ایکر دوسرے مرحلے میں دو سو نواسی ایکر اور تیسے مرحلے میں دو سو چونسٹھ ایکر زمین پر تعمیراتی کام مکمل کیا جانا ہے حکومت پاکستان کے مطابق لگ بھر چار بلین ڈالر کی سرمایہ کاری مکمل ہونے والا یہ منصوبہ ٹھائی لاکھ ملازمتوں کے مواقع پیدا کرے گا مقامی سنائے کے مطابق دو ہزار سے زائر سرمایہ کار دلچسپی ظاہر کر چکے ہیں اور ایک چینی سٹیل مل کی تعمیر کا کام بھی شروع ہو چکا ہے سرکاری تخمینوں کے مطابق اس منصوبے کی کامیاب تکمیل کے بعد ملک محشد کو سالانہ 34 بلین ڈالر کا فائدہ ہوگا رشکے خصوصی سنتی زون میں تجارت، اوٹو موبائل، مسٹوانت، پیداواری سیکٹر، کنسٹرکشن، پومسوٹیکل اور دیگر شعبوں کو فرو دیا جائے گا فیصاباد میں سپیشل ایکنومک زون کا سنگے بنیاد دکھا جا چکا ہے کراچی کے قریب تھابی جی ایکنومک زون کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے تھابی جی ایکنومک زون کے لیے کمپنیاں گہری دلچسپی زاہی کر رہی ہیں سیپے کے تحت تھابی جی سپیشل ایکنومک زون پر عمل درامت کو تیزی سے یقینی بنایا جا رہا ہے تھابی جی سپیشل ایکنومک زون کے وجہ سے پاکستان میں فورن ڈائریکٹر انبیسمنٹ کو فروغ کلے گا تھابی جی سپیشل ایکنومک زون سنتی اور تجارت پر مرکز بنانے کے لیے تمام تر کوششوں کو یقینی بنایا جا رہا ہے ناظرین یہ ہے بدلتا ہوا پاکستان کھریلو سامان سمیت دیگر سنتوں میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے خصوصی اقتصادی زون چونکہ ٹیکس سے آزاد ہوتے ہیں یوں ہمیں کثیر دیگر سنتوں میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے یوں ہم کثیر منافع کما سکتے ہیں حتیٰ کہ گوادر میں ایک فری زون بھی بن چکا ہے گوادر فری زون فیس ٹو میں فارمسی انڈسٹری مویشی پاللے اور لائف سٹور کی ترقی سے با اختیار باہر ایکانومی ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے چینی کمپنی ایلویرا کی کارش کیلی زمین میں تیاری کرے گی کارش کی ٹیکنکی ماہرین کی رہنمائی اور تربیت کرے گی زرادہ اور مویشی پاللے کی سنت پر ہنربندوں کے علمیں اضافہ ہوگا ملٹینیشنل کارپوریشن اگلیس تین سال میں بیس ملین ڈالر کی سمایہ کاری کریں گے جنوبی افریقہ نائجیڈیا اور کینیا سے کھیپ کا پہلا کلسٹر کراچی پہنچ جائے گا چینی میڈیا کا کہنا تھا کہ فری زون میں منفیکشنگ کے آغاز سے پاکستان جنوبی ایشیا میں پیداواری مرکز بڑھ کر اوپرے گا بناوادات پڑھیں گی اور غیر ملکی زخائر میں اضافہ ہوگا اگر ماضی سے موازنہ کیا جائے تو گوادر اپنی نفتہ نظر اور عوامی زندگی کے حوالے سے ایک پس پر تبدیلی سے گزر رہا ہے یا بھی نمائے تبدیلی کے مرحلے میں ہیں ان کا کہنا تھا کہ گوادر کے لوگ اپنی میاریں زندگی، معاش، کاروبار، سواجی اور اقتصادی شعبوں میں ایک عملی اور امید افضاد تبدیلی دیکھ رہے ہیں اہم ترین بات یہ ہے کہ گوادر پورٹ کو مکمل طور پر فال کر دیا کیا ہے اور یہاں سے سامان کی ترسیل کے لیے آن لائن بوکنگ کی جا سکتی ہے گوادر فری زون میں اب تک تقریباً ایک سو سے زائد کمپنیوں نے سرمایہ کاری کی ہے جس میں ایک ارب ڈالر سے زائد کی براہ راہ سرمایہ کاری شامل ہے سرکاری ذراعہ کے مطابق گوادر فری زون کا ترقیاتی کام چین کی ایک کمپنی کر رہی ہے اسی زون کو چار براہی میں تقسیم کیا گیا اس پہ کام دوہزار پندرہ سے شروع کیا جو دوہزار تیس پہ مکمل ہوگا ناظر یہ ہے بدلتا ہوا پاکستان جس میں سرمایہ کاری کے ذریعے ہم خود کو بدل سکتے ہیں آپ آج کی ویڈیو کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمینٹ سیکشن بھی ضرور آگاہ کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو دبانا ہرگیز مدبولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ایسی طرح کہ ہر انفرمیٹر ویڈیو کو نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور ایپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں